لیکن اس صبح صبح جب ہم سوئے ہوئے ہیں عبداللہ سویا ہوا ہے یا محمد ریحان محمد انس جو ہے یہاں پہ سویا ہوا ہے اور والدہ آتی ہیں ان کو جگہتی ہے کہتی ہے کہ بیٹا اسکول کا ٹائم ہو گیا اب یہاں پہ محمد انس کو سخت نین آ رہی ہے یا عبداللہ ہے سخت نین آ رہی ہے اور صبح صبح کی جو نین ہوتی ہے وہ بہت ہی پیاری اور میٹی نین ہوتی ہے بندے کا دل نہیں کرتا اٹھنے کو لیکن اس ٹائم پہ والدہ آتی ہے اور جگہتی ہے کہ بیٹا عبداللہ اٹھ جاؤ اسکول کا ٹائم ہو گیا جو ٹیچر یا اسکول کا جتنے بھی اسٹاب ہے وہ بیچارے صبح صبح آیا ہوئے ہوتے ہیں اور شام کے ٹائم پہ وہ افسی جاتے ہیں یا دوپیر کے ٹائم پہ ان کے سیلی کم اور پرنسپل صاحب کی سیلی زیادہ کیوں آخر ایسا کیوں ہے یہ صرف تعلیم کی وجہ سے نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق صدق اللہ العظیم میرے انتہائی واجب الاحترام جتنے بھی میرے سننے والے ہیں اور خصوصاً میرے سٹوڈنٹس جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تنبیتی سلسلے کی یہ ایک ویڈیو ہے اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے تو وہ ان بچوں کے لیے سپیشل ویڈیو ہے جن بچوں کا تعلیم میں دل نہیں لگتا پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا کیل کود ویڈیو گیمز ٹی وی وغیرے کی طرف ان کا دل لگتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کی طرف اور اسکول کی طرف ان کا دل نہیں لگتا دل نہیں چاہتا کہ ہم پڑھے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور ان میں موجود جو باتیں ہیں ان کو دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے دل پہ یہ باتیں اثر کریں گی اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم اچھی طریقے سے اپنی اسکول کی تعلیم بھی حاصل کریں اور قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں جس طریقے سے صبح صبح ہمیں جگایا جاتا ہے جتنے بھی سٹوڈن ہیں ان کی بات کر رہا ہوں صبح 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 ہم نین میں ہوتے ہیں اور ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اسکول جائیں یا مدرسے جائیں لیکن اس صبح صبح جب ہم سوئے ہوئے ہیں عبداللہ سویا ہوا ہے یا محمد ریحان محمد انس جو ہے یہاں پہ سویا ہوا ہے اور والدہ آتی ہیں ان کو جگاتی ہے کہتی ہے کہ بیٹا اسکول کا ٹائم ہو گیا اب یہاں پہ محمد انس کو سخت نین آ رہی ہے یا عبداللہ ہے سخت نین آ رہی ہے اور صبح صبح کی جو نین ہوتی ہے وہ بہت ہی پیاری اور میٹی نین ہوتی ہے بندے کا دل نہیں کرتا اٹھنے کو لیکن اس ٹائم پہ والدہ آتی ہے اور جگاتی ہے کہ بیٹا عبداللہ اٹھ جاؤ اسکول کا ٹائم ہو گیا ہمارا دل نہیں کرتا اسکول جانے کو لیکن مجبوراں اٹھنا پڑتا ہے اور اسکول جانا پڑتا ہے اور جب اٹھاتے ہیں نہاں دولا کر نئے اسکول کی نفعام پہنا کر ناشٹے کے ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے اور زبردستی ناشتہ کروایا جاتا ہے صبح صبح کے ٹائم پہ کسی کو کچھ کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن زبردستی ناشتہ کروا کر ہمیں اسکول بیٹھ دیا جاتا ہے اور اسکول پہ بھی یہ نہیں کہ ایک پیرڈ ہو گیا دو پیرڈ ہو گیا نہیں پانچے ساتھ اور کسی کسی اسکول میں تو آٹھ اور آٹھ گھنٹوں تک شفت چلتی رہتی ہے کمپلیٹ تو بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ والدین ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں یہ تو ہمیں چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم گھر میں ٹھیک ہے ہم گھر میں بیٹے کوئی کیل کوت کرے اپنے دوستوں کے ساتھ ملے یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا ضرم ہو رہا ہے کہ ہمیں صبح صبح جھگایا ناشتے کو دل نہیں کر رہا ناشتہ کروایا اسکول کے ویڈ میں بٹایا اور اسکول کے لیے بیٹ دیا اور پھر اسی میں بس نہیں کیا جب پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اسکول پڑھ کر واپسی آئے تو کانہ تیار ہے بھئی جلدے سے کانہ کلایا اور کانہ کلانے کے بعد جو مدرسے کا ٹیچر ہے وہ حاضر ہے یا مدرسے کے لیے جو بچے جانا چاہتے ہیں ان کو بجوا دیا زبردستی یہ والدین تو بڑے ظالم ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیوں کر رہے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بار بار کم ہمارے اسکول کا بیٹ ہمیں تما دیا جاتا ہے اور ہمیں اسکول بیٹ دیا جاتا ہے آخر یہ والدین کیوں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا اور اتنی بڑی بڑی پیسے دے کر ہم پہ تعلیم کر رہے ہیں یہ سوال آتا ہوگا ہر ایک بچے کے ذہن میں اور دل نہیں کر رہا ہوگا پڑھنے کو ہر ایک بچے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یہ والدین کو کیا ہوگی ہمارا اتنی مہنگے کتابیں اتنا بڑا مہنگا سکول اتنی بڑی پیسے کیا ہو گیا ان کو کیوں اپنے بیسے برباد کر رہے ہیں تو یہ سب اس لیے کر رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کسی ہسپٹل میں جاتے ہو کسی آج میں بات بلکل آرام سے کروں گا اور تمام بچے اچھی طریقے سے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ایک ویڈیو ہے تو آرام سے بلکل آرام سے اتمنال کے ساتھ یہ بات سنو جس طریقے سے ہم کسی ہسپٹل میں جاتے ہیں ایک بہت بڑا ہسپٹل ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف ڈاکٹروں کی جو لسٹ لکی ہوئی ہوتی ہے ان میں سے چند ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلس ہوتے ہیں سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں اچھا جو جو سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا ٹائمنگ سب سے کم ہوتا ہے جیسے ایک پورا ہسپٹل بنا ہوا ہے اور اس میں مختلف ڈاکٹر ہیں اسٹاپ ہیں کوئی صفائی کرنے والا ہے کوئی جو ہے منٹینس کرنے والا ہے اور اسے طریقے سے کوئی ریسپشن والا ہے تو جو سینئر ڈاکٹر ہے سینئر اس کا ٹائمنگ سب سے کم ہوتا ہے کسی ہسپٹل میں دو گھنٹے کسی میں تین گھنٹے اور جو ریسپشن میں بیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ سوہ سات بجے آتے ہیں اور رات کے سات بجے آفسی جاتے ہیں اور جو منٹینس والے ہوتے ہیں ان کی بھی بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جو صفائی والے ہوتے ہیں ان کی بھی آٹھ آٹھ اور بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور ڈیوٹی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک منٹ ان کو بیٹنے نہیں دیا جاتا اگر ریسپشن والے ہیں تو مکمل ڈیوٹی دیں گے صرف کانے کا ٹائم اور نماز کا ٹائم ان کو علا ہوگا کہ وہ جائے باقی کمپلیٹ ڈیوٹی دینی ہوگی لیکن جو سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آتا ہے دو گھنٹے کے لیے آرام سے جیسے ہی آتا ہے تو بس کہتا ہے کہ پھر اس جوس لاؤ یا چائے قبول لیتے ہیں چائے لاؤ پھر دس پندر منٹ آرام سے اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر آرام سے سکون کے ساتھ کوئی جلدی نہیں ہے اسے اس کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے مریض انتظار کر رہے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹے ہو گئے لیکن وہ آرام کے ساتھ اپنے ٹائم پہ آتا ہے اور آتے ساتھ جب بیٹھتا ہے تب بھی آرام سے پندرہ منٹ دس منٹ لیتا ہے سکون کے ساتھ اس کے بعد اپنا جو ہو مریضوں کو دیکھنا معاینہ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے اور اسے سینئر ڈاکٹر کی جو سب سے کم ٹائم دے رہا ہے دو گھنٹے یا تین گھنٹے اس کی سیرلی جو ہے سیرلی تنخواہ پیسے جو اس کو ملتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے ایک بندہ ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا ہے صبح ساتھ بجے آیا ہوا ہے اور رات کے ساتھ بجے جاتا ہے دبا دب وہ رسیدے بناتا ہے یا جو میڈیسن وغیرہ ہے اس کی انٹری کرتا ہے صبح ساتھ بجے بھی جا رہا ہوا ہے شام کے ساتھ بجے جا رہا ہے ایک منٹ کے لیے بھی اس کو سکون نہیں ہے دبا دب کام کر رہا ہے لیکن اس کی سیرلی کم ہے اور وہ ڈاکٹر کی سیرلی زیادہ ہے کیوں حکرے سے کیوں ہے ڈاکٹر کی سیرلی پیسے اس کو ڈاکٹر کو جو دو گھنٹے کے لیے آئے ہوئے اس کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور جو ریسپشن پہ پیٹا ہوا ہے یا جو منٹینس دیکھ رہا ہے یا جو الاسپتال کی سپائی کر رہا ہے اس کی تنخواہ کم ہے اور ٹائم ہو زیادہ دے رہا ہے اور کام بھی زیادہ کر رہا ہے کیوں آخرے سے کیوں ہے یا اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں اس لیے دے رہوں تاکہ بچے اچھی طریقے سے سمجھ جائے ایک اسکول ہے اسکول میں ہوتا ہے ایک ہیڈ ماسٹر پرینسپل اور باقی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہیڈ ماسٹر یا پرینسپل جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کلاسوں پہ گھومتا ہے ہر ایک کلاس میں وہ لیکچر دیتا ہے نہیں وہ اپنے اوپس میں بیٹا ہوا آرام سے ایسی میں لگا ہوا آرام سے بیٹا ہوا ہے سکون کے ساتھ اور یہی سے سیٹ سے ہی اپنا تمام ورک چلا رہا ہے اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس کو کسی مطلب ٹیچر سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا سٹوڈن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی پر جو ہے باہر گارڈز والے کو یا جو سکول میں جو کلک تو غیرہ ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ فلاں سٹوڈن کو بلاؤ یا اپنا ٹیچر جو ہے اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ کر پھر وہی پہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈسکرس کر ہوتی ہے اور ان اس مسئلے کو حل کرتے ہیں تو دیکھا جائے جو ٹیچر یا اسکول کا جتنا بھی اسٹاب ہے وہ بیچارے صبح صبح آیا ہوئے ہوتے ہیں اور شام کے ٹائم پہ وہ افسی جاتے ہیں یا دوپیر کے ٹائم پہ ان کے سیلی کم اور پرنسپل صاحب کی سیلی زیادہ کیوں آخر ایسا کیوں ہے یہ صرف تعلیم کی وجہ سے اس پرنسپل کا تعلیم ان تمام ٹیچر سے زیادہ ہے اس سینئر ڈاکٹر کی تعلیم جو دو گھنٹے ہسپٹل میں بیٹھ کر سب سے زیادہ کماتا ہے اس کی تعلیم زیادہ ہے اس کی ڈگریز زیادہ ہے اس کے والدین نے اس پر خوب محنت کی ہے خوب پیسہ لگایا ہے اور اچھی تعلیم دلوائی ہے تو ہمارے والدین یہ بے اقوب نہیں ہے یہ ہمارے دشمن نہیں ہے ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ کل کو یہ محمد ریحان یہ یہ عبداللہ یہ یہ محمد انس یہ اچھا پڑے یہ یشاہ احمد اچھا پڑے یہ کوئی اچھا سینئر ڈاکٹر بنے یا یہ اچھا جہاز کا پائلٹ بنے اب مجھے بتاؤ کسی بندے نے تعلیم نہیں کیے اور وہ آئے کہے کہ میں جہاز چلانے آیا ہوں اور آ جائے کوئی اس کو جہاز کی سیٹ پہ بیٹھنے دے گا یا کوئی بندہ میری طرح جیسے آ جائے اور کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں ہسپٹل میں آ جائے تو کوئی اس کو بیٹھنا دے گا نہیں اس کے پاس ڈگریز نہیں ہوگی تو اسی طریقے سے اگر عبداللہ آپ سکول نہیں جاتے ہو اسی طریقے سے دانیال اگر آپ سکول نہیں جاتے ہو پڑھتے نہیں ہو اور ڈگریز آسل نہیں کرتے ہو تو کوئی آپ کو ڈاکٹری کی سیٹ پہ بٹائے گا کوئی آپ کو پائلٹ کی سیٹ پہ بٹائے گا جہاز چلانے دے گا کوئی آپ کو انجینئری کی نوکری دے گا نہیں دے گا کیونکہ تعلیم نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تعلیم کے ساتھ وہ تعلیم تو تم نے حاصل کی نہیں ہے وہ جب تمہاری والدہ آئی دانیال تمہارے پاس صبح اٹھانے کے لیے تو تم نے آگے سے جواب دیا کہ آج اسکول جانے کا مونٹ نہیں ہے کاری صاحب کا ٹائم ہوا کلاس کا پرنڈ آیا تم نے کہا آج طبیعت میری خراب ہے نہیں پڑھ سکتا ہوں میں تو تم نے تو وہاں پہ اپنا ٹائم ضائع کیا دانیال تو اگر اس ٹیم پہ آپ نے یہ ٹائم ضائع نہیں کیا اور صحیح ٹائم پہ اٹھ گئے اور اسکول چلے گئے اور دل سے پڑا کہ ہمارے والدین ہم پہ پیسہ خرج کر رہے ہیں ہماری لیے اسکول کی مہنگی کتابیں لے رہے ہیں اور اچھے سے اچھے ٹیچر جو ہیں ہمارے لیے سیلیکٹ کر رہے ہیں اس بات کو جانا تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل کو آپ ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں گے کل کو کوئی آپ کو ریسپشن پہ نہیں بٹائے گا کل کو کوئی آپ کو ہاتھ میں جارو دے کر نہیں کہے گا کہ یہ جگہ ساپ کرو یہاں کی جارو لگاؤ گے تو تب ہی آپ کی سیلی بنے گی یا کوئی آپ سے کوئی مزدوری وغیرہ نہیں کروائے گا بوجھ وغیرہ نہیں اٹھائے گا تو اسی طریقے سے ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی قربانی دینے ہوگی اپنی نیم کی قربانی دینے ہوگی اپنے کیلے کودنے کی قربانی دینے ہوگی اگر ہم اسی طریقے سے سوئے رہے ہیں ارحاں اگر ہم اسی طریقے سے سوئے رہے ہیں تو کہاں پھر ہم ڈاکٹر بنیں گے نین والا بندہ تو ڈاکٹر نہیں بن جاتا کہ میں پورا دین سوئے رہوں اور میں ڈاکٹر بن جاؤ اس کے لئے سکول جانا پڑے گا اور سبھ سکول جانا نہیں پڑے گا اسکول میں اچھی طریقے سے پڑھنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہم ڈاکٹر بن سکیں گے اور اسی طریقے سے جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے جتنے بھی سٹوڈن ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی شہزادی کی طرح ہماری زندگی ہو یا جو ہماری بچیاں ہیں وہ کہتنے کوئی سی شہزادی کی طرح جس طریقے سے آج کل جو یوٹیوب کا دور ہے یا سوشل میڈیا کے دور ہے کہ تو پلان امول کا شہزادی آتی ہے یا پلان امول کا شہزادہ آتا ہے اس کا لائف سٹائل دیکھ کر ہمارے بچے کہتے کاش ہم پلان شہزادے ہوتے تو یہ سب اللہ رب العزت نے ہمارے لئے لکھا ہے صرف اتنی سے محنت ہمیں کرنی ہوگی جتنے بھی بچے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں کہ قرآن کو اچھے سے حفظ کرنا ہوگا اگر اسی قرآن کو آپ نے اچھے طریقے سے حفظ کیا کل آخرت میں آپ شہزادے اور شہزادیاں ہوں گی جس طریقے سے آج ایک شہزادہ زندگی گزار رہا ہے اسی طریقے سے آپ کی زندگی ہوگی اور صرف آخرت میں ہی نہیں اس دنیا میں بھی آپ شہزادوں کی طرح زندگی جی ہوگے ہر ایک بندہ چاہے گا آپ کو ہر ایک بندہ آپ کو جتنے بھی رشتدار میں جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی حفظ قرآن ہو کسی بھی گھر میں اس کا مامو اس سے کتنا پیار کرتا ہے چاچو کتنا پیار کرتا ہے والدین کتنے پیار کرتے ہیں ہر ایک بندہ پخر سے بتاتا ہے کہ میرا پوتا تو جو ماشاءاللہ قرآن کا حفظ ہے میرا بیٹا تو ماشاءاللہ اس نے قرآن حفظ کیا ہے تو اچھے دل کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کرو اسکول کی تعلیم حاصل کرو کچھ اور بھی آپ قرآن کے جتنے بھی حفظ کرنے والے ہیں انشاءاللہ اگلی ہفتے میں جن بچوں کو مشکلات آتی ہے قرآن حفظ کرنے میں تو وہ انشاءاللہ اگلی ہفتے میں کیونکہ ویڈیو تُوڑی سے لمبی زیادہ ہو جائے گی بچے پریشان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویک میں پوشش کروں گا کہ حفظ کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے ایک خصوصی ویڈیو بناو تو ابھی جتنے باتیں میں نے کی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آج کے بعد پیری جیسی آپ کے آواز آئے والی دکی کی بیٹا اٹھ جائیے سکول کا ٹائم ہے یا آپ کے مدرسے کا ٹائم ہے بلکہ ان کے کہنے سے پہلے ہی آپ نے کرنا ہے جیسے ہی سکول کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے ٹائم پہ اٹنا ہے اپنے سکول کے لیے جانا ہے اور اسے طریقے سے مندرسے کے ٹائم آپ کی ہوتی ہے اور دل لگا کے پڑھنا ہے کہ کل کو ہم کوئی چپلاسی نہ بنے کل کو کوئی ہم جارو لگانے والے منٹینس کرنے والے نہیں بنے بلکہ کسی اچھی سیٹ پر بیٹھ کر کم ٹائم میں ہمیں زیادہ پیسے بھی ملے ہمیں زیادہ عزت بھی ملے اور ہمارے والدین کا اور ہمارا ملک کا نام بھی روشن ہو تو اسی دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارے تمام سٹوڈن کو کامیاب کرے اللہ رب العزت جتنے بھی والدین ہیں دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کی بہتری کے لیے تمام کی دعا قبول و منظور فرمائے وصل اللہ تعالیٰ محمد وعالی آلیہ سابعی اجمعین آمین آمین برحمت کے رحمت روحیم